ہیلو دوستو سواگت ہے آپ لوگ کو میرے یوٹیوب چینل پر دوستو میں ہوں شفیق اسلام دوستو آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ بکریوں کو جو ہے مچھر سے کیسے بچایا جائے دوستو بکریوں کو اگر مچھر کی پرابلم ہو اگر مچھر بکریوں کو کھانے لگے تو بکریوں کو جو ہے کبھی کو گروتھ نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے زیادہ تر ہمارے آسام وغیرہ میں یا بنگل وغیرہ یا ساؤتھ انڈیا کے جو علاقہ ہوتا ہے اس طرح زیادہ تر مچھر کا پرابلم ہوتا ہے تو دوستو بکریوں کو جو ہے مچھر سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے دو طریقے ہیں کہ آپ مچھر دانی کا یوز کر سکتے ہیں مچھر دانی یوز کرنے سے جو ہے اس میں تو بچھر آتی نہیں ہے لیکن مچھر دانی یوز کرنے سے مجھے یہ پرابلم ہو رہا تھا کہ میں مچھر دانی یوز کرنے سے اس میں پشابہ کر دیتی تھی بکریوں جس کی وجہ چیز جو ہے بہت زیادہ بدبو ہو رہا تھا اس لئے میں نے مچھدانی کا ختم کر کے جو ہے میں دوسری چیز جو ہے میں یوز کرتا ہوں دوستو یہ میں نے ہانڈی لے لیا ہے اس میں کچھ لکڑی ڈال کے جو ہے آگ جلا دیا ہے آگ جلانے کے بعد جو ہے اس کو میں نے کوئلے کے روپ میں بنا دیا ہے جب اس میں پوری طرح سے جو ہے آگ سے میں نے وہ کر دیا ہے یہ دوستو یہ میری بکری ہے اور وہ ایک پاٹھا ہے کالا والا اور دوستو میں نے دیکھی یہ ابھی تھوڑا تھوڑا تھنڈی جو ہے شروع ہونے والی ہے اس لئے میں نے جو ہے یہ فرش میں وہ بچھا دیا ہے اور ادھر ایک چار پائے بھی لگا دیا ہے تاکہ اگر بکریوں کو تھنڈی لگے تو وہ چار پائے کے اوپر بچھا سکیں دوستو یہ ہانڈی ہے اور میں نے ایک نسکہ تیار کیا ہے جیسے یہ ہلدی اور چینی ہے اس کو میں ابھی ہانڈی میں ڈالوں گا آگ کے اوپر ڈالوں گا اس سے جو ہے فائدہ بھی بہت ہیں ہلدی اور چینی کے لئے سے بکریوں کو تھا ہنڈی سے خاصی کیونکت بھی ختم ہو جاتا ہے کیفیت دیکھ نہیں ہے اور یہ دھوپ ہے دھوپ دینے میں کیا یاً مچھا بھاگ جاتی ہے یہ ہے اس دھوپ دیکھنے کے بعد تو ادھر پورے جو ہے دعا جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس دعا کو جو ہے پورے روم میں جو ہے ملا دینا ہے پورے روم میں جو ہے اس کو ملا دیجئے یہ دعا جو ہے پورے روم میں ہو گیا ہے اب جو ہے جو بھی مچھر ہوگا ہے یہ جو ہے سب بھاگ جائے گی یہاں سے دھوپ کے جو خوشبو ہے اسے دو مچھر وغیرہ بھاگ جاتی ہے تو دوستو اسی طرح سے جو ہے آپ مچھر بھاگا سکتے ہیں thank you so much to watch my video